اسلام علیکم امید ہے کہ تمام بہن بھائی سب دیکھنے والے خوش ہوں گے آج میں جو ہے نا اس بابی کے پاس آیا ہوں یہ جو ہے نا بابا جی پریشان تھے یہ جو ہمیں تین چار دن سے لگتار جو ہے نا رابطہ کر رہے تھے اور جو ہے نا ہمیں بلا رہے تھے کیونکہ یہ جو بہت زیادہ پریشان تھے ان کی جو ہے نا مزید پریشانی پوچھتے ہیں اسلام علیکم بابا جی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بابا جی آپ نے ہمیں بلائے ہے آپ کو کس چیز کی پریشانی تھی بات کی ضرورت ہے بات کی واش روم کی آپ کو ہینڈ پامپ تو ہم نے لگوا دیا تھا باکی جو ہے نا دیکھتے ہیں مزید آئے بابا جی جگہ دکھائیں آپ اچھا جب تک یہ جو ہے نا بابا جی ہمیں جو ہے جن جگہ دکھا رہے ہیں یہ جو ہینڈ پامپ لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الحمدللہ یہ ہمارے کسی بھائی نے دیا تھا ہینڈ پامپ اور یہ جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا ان کے بغیرہ تھی یہ جو ہے نا جگہ ان لوگوں نے بنا دیا اچھا یہ سامنے والی جگہ ہے تو یہ جو ہے نا جگہ ہے مکمل وسیروم کی مکمل چھوڑی ہے ان لوگوں نے تعالی تو یہ جو ہے نا جب اللہ پاک راضی ہوں گے اللہ پاک جب یہ کسی کوئی بھائی یا کوئی بہن جو ہے نا واٹروم ان کو دیں گے تو ان کی جگہ جو ہے نا مکمل چھوٹی ہے یہ باقی یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ہ겼 مکمل چاہر دی باری ہے یہ جو ہے نا میاں بی بی جو ہے نا اس کیچن بھی ہے اور کوٹھی بی آئے یہاں یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کا جو ہے جیسے میں نے پہلے بتا ہوتا ہے ناکدہ جوانا بیٹا ہے وہ یہاں پہ نہیں رہتا وہ جہ نا یہاں پہ مکمل شفٹ ہو رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جنے تلو مگرے لگا ہوا ہے وہ شیفٹ ہو رہا تھا لیکن واش روم پہلے جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا بیٹا بنا رہا تھا لیکن جو ہے جب وہ یہاں سے چلا گیا شیفٹ ہو گیا تو واش روم بھی انہوں نے نہیں بنائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ واش روم یہاں پہ ایک واش روم تھا دوسرا جو ہے نا غسل کرنے کے لئے غسل کھانا تھا اب جو ہے نا بابا جی جو ہے نا کیونکہ معذور ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا دن کو تو کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا نا کیونکہ مکمل یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل جو ہے نا کوئی جنگلات ہے نا کچھ ہے سب جو ہے نا سہرہ ہے مکمل سب کچھ ہر انسان جو ہے نا دور سے بھی نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو میں جو ہے نا باہر جاتا ہوں ورنہ جو ہے میرے لئے بہت زیادہ پریشان ہے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ جو ہم آپ کے ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا ضرور ہی واشروم اللہ پاک کوئی بھائی یا کوئی بہن جو ہے نا اپنا ریز کے حلال اپنا آپ کو ضرور دے گا کیونکہ آپ جو ہے نا مستحق ہیں اور صدقے کے بھی مستحق ہیں اور خیرات کے بھی مستحق ہیں اپنی کوئی زکاة دینا چاہے وہ بھی آپ مستحق ہیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک آپ کو دیرگاہ سلامت رکھے انشاءاللہ ہمارا جتنا بھائی دیکھنے والے ہیں بہنیں دیکھنے والے ہیں کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو کنٹیک نمبر میں آپ کی سکرین کے سامنے ہے تو ان کو جو ہے نا آپ ضرور ہیلپ کریں کیونکہ معذور بھی ہیں نا کام کرنے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے نا بائک پہ جو ہے نا ان کا جو ہے الحمدلہ مزدوری کر رہے تھے لیکن بائک کا جو ہے نا ایکسیڈنڈ ہو گیا پھر جو ہے نا ان کی جو ہے نا ٹانگ کا مسئلہ ہوگی آپ جو ہے نا یہ مکمل چال پہتنے ہیں بابا جی تھوڑا سا چلیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی چلتے ہیں آپ جو ہے مطلب کے دوسری ٹانگ کا جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے چلو اللہ پاک ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا لیکن ہمارا جو ہے نا ہیلپ کرنے کا حق ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر فوت ہو جائے بابا جی آپ بیٹھ جائیں اگر کوئی جو ہے نا انسان فوت ہو جائے نا اس کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں یہ یاد رکھنا جو انسان معذور ہو جو انسان غریب ہو جو بے سہرہ ہو ان کو بھی کندھا دیا جا سکتا ہے ان کو بھی سہرہ دیا جا سکتا ہے مرنے کے بعد کا سہرہ وہ بھی لازم ہے لیکن زندگی میں جو لوگ جی رہے ہیں کھانے پینے کے بغیر ان کو بھی سہرہ دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر جو ہے نا جو جیسے لکڑی بغیرہ جلانے کیلئے لکڑی وغیرہ بھی کٹھا وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کہیں سے جانوروں کی گوپر وغیرہ لے آتے ہیں پھر تھاپیاں بناتے ہیں ان کے بچے پھر اپنے گھر کا یہ جلاتے ہیں ان کو گزارہ کرتے ہیں جیسے لکڑی اور یہ تھاپیاں مکمل ساتھ جلتی ہیں تو جتنا ہے ہو سکے یہ مستحق فہمیز ہے تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں ان کو سہارہ دیں زندگی میں سہارہ دیں اکثر لوگ مرنے کے بعد سوچتے ہیں ہاں بھی ہم نے ان کو سہارہ دے دیتے تو اچھی بات ہوتی یہ کر دیتے زندگی میں آپ نے سہارہ دیں اپنے فوت شدہ جتنا بھی ان کے فوت ہو گئے ہیں ان کے عیسال سواب کے لئے ان کو سہارہ دیں اللہ پاک آپ کو دیر کا سلامت رکھیں ٹھیک ہے بابا جی آپ کی یہ ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں کوئی بھائی یا کوئی بہن انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور بھی دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کچھ دیں اللہ حافظ